اسلام علیکم اسے سمارٹ ریل اسٹیٹ لاہور میں یہاں راشد بہ رہا ہوں 030244556 میرا نمبر ہے یہ سامنے آپ لیک سٹی روف گارڈن کا بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ اپارٹمنٹ پروجیکٹ ہے جس میں چار ٹاورز ہیں ان کی دیولمنٹ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے وہ میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اور اس کی لوکیشن بھی اگزیکٹ بتاتا ہوں اور یہاں پہ کتنے پر سکیر فٹ کے حساب سے بوکنگ ہو رہی ہے اور اس کی بوکنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی لوکیشن انتہائی خوبصورت اور انتہائی آئیڈیال ہے رنگ روڈ انٹرچینج آلٹرنیٹ روٹ ٹرائیونڈ کے بالکل اوپر فیضائیہ کے بالکل ساتھ اور لیک سٹی کا ایم ٹو اے جو ہے اس کے بلکل ساتھ ہے انٹرچینج کے بالکل قریب ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سامنے آپ اس کا موڈل بورڈ دیکھ سکتے ہیں اور آگے اب ہم روف گارڈن کی جہاں پی ڈیولمنٹ کا آگاز ہے وہاں تک چلتے ہیں میرے ساتھ رہے گئے اس سے پہلے کہ ہم وزٹ سٹارٹ کریں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی والے ویڈیو ملتی رہے اور ہمارے وٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونے کیلئے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی جو انفرمیشن ہے وہ بروقت ملتی رہے اچھا یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ رنگ روڈ انٹرچینج کا راؤنڈ آباؤٹ ہے جہاں سے آپ خیابانے مین کو ویلنشیا کو وابڈا کو اور لیک سٹی کو انٹر ہوتے ہیں یہ بالکل سامنے جو آپ کو بریجز نظر آ رہے ہیں یہ رنگ روڈ کے ہیں یہ رنگ روڈ انٹرچینج سے آپ یہاں سے پندرہ منٹ میں ڈی ایچے کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے یہ آلٹرنیٹ روٹ ڈرائیوینڈ ہے آپ اڈا پلوڈ کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میری لیفٹ سائٹ پہ یہ مین بولیوارڈ لیک سٹی کا کمرشل ہے جہاں پہ کمرشل اب انہوں نے لانچ کیا ہے داؤن ٹاؤن اور یہ میری لیفٹ سائٹ پہ ساری لیک سٹی مین رنگ روڈ کے اوپر والا ایریا اور آلٹرنیٹ روٹ ڈرائیوینڈ کے اوپر والا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے ایم ٹو اے بلوک ہے یہ آلٹرنیٹ روٹ ڈرائیوینڈ ہے اس سائٹ پہ آگے ان درختوں کی بیک پہ رنگ روڈ ہے اور یہ سٹریٹ آپ ٹریول کر سکتے ہیں مین رائیوینڈ روڈ فیزائیہ ہاؤزنگ سوسائٹی اڈا پلوڈ اور شریف میڈیکل سٹی کو تو یہ بیسیکلی اس کی ایکزیکٹ لوکیشن ہے اس میں اس کے ٹاور ون میں سولہ ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے بوکنگ ہوئی تھی ٹاور ون کمپلیٹلی بوکڈ ہے اب اس کا ٹاور ٹو سٹارٹ ہو گیا ہے بوکنگ اس کی چوبیس ہزار پر سکیر فٹ اس کی بوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہے یہ سامنے آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایکزیکٹ سائٹ ہے وہ میں آپ کو آن گراؤنڈ کھڑے ہو کے دکھاتا ہوں کہ اس کی ڈیویلپمنٹ کی سیچویشن کیا ہے یہ ان کے کنسٹرکشن انجینئرز جو ہیں ان کے کنٹینرز ہیں یہ ان کی سائٹ ہے اور یہ جو لیک سٹی روف گارڈن پروجیکٹ ہے اس کے مجموعی طور پر چار ٹاورز ہیں جن میں سے ایک ٹاور کی ڈیویلپمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں یونی سن اور اظہار جو کمپنی ہے وہ اس کو بنا رہی ہے اس سائٹ پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رافٹنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی بیسمنٹ اس کے جو پلرز ہیں اس کو کانکریٹ کیا جا رہا ہے ان کا جو آہ زون ون کا رافٹ کانکریٹ پورنگ ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ اس کی ایکزیکٹ آپ کو لوکیشن میں آپ کو دکھا رہا دیکھیں کام بڑی تیزی سے جاری ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اس کی بیک سائٹ پہ فضائیہ کا جی بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ساری ڈیویلپمنٹ جو ہے آپ کے سامنے سٹارٹڈ ہے یہ لیک سٹی روف گارڈن کا ٹاور ون جو کہ کمپلیٹلی بکڈ ہے اور سولہ ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے یہاں پہ اس کی ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے سولہ ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے اس کی بوکنگ ہوئی تھی اور اب جو ہے مزید اس میں ٹاور ٹو کی بوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جو کہ چوبیس ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے یہاں پہ بوکنگ کی جاری ہے تو یہ اس کی کمپلیٹ ایک ڈیولپنٹ اپ ڈیٹ تھی اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی لوکیشن میں اس میں اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ کو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور کنسٹرکشن سیچویشن آپ کے سامنے ہے ڈیولپنٹ جاری ہے اور اگر یہ ٹائملی لیک سٹی نے اس کو ڈیلیور کر دیا جس طرح کی یہ لوکیشن ہے میں سمجھتا ہوں اگلے دو تین چار سال کے اندر یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہوگی ایک بہترین آپشن ہوگی اور لیک سٹی روف گارڈن کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے میں نے آپ کو اس کی آن گراؤنڈ سیچویشن دکھائی آن گراؤنڈ اس کی ڈیولپنٹ دکھائی اور لوکیشن اس کے بلکل اس کے قریب ہے جہاں پہ آپ کو یہ اگر آپ اڈا پلوٹ والی سائٹ سے آئیں تو یہ رائٹ سائٹ کو اس کی یہ سائٹ ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو اینڈ تھری بیٹرون لگزری اپارٹمنٹ یہ روف گارڈن لیکسٹی روف گارڈن پیمٹ ان ٹین ایئرز اور پوزیشن ان ٹری ایئرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے بول لگائے ہوئے ہیں اور انٹرنلی میں نے آپ کو اس کی ڈیولپنٹ جاری تھی وہ دکھائی تھی آپ دیکھیں ایچھے یہ ساری تو یہ کمپلیٹ وزیڈ تھا لیکسٹی روف گارڈن کی آن گراؤن ڈیولپنٹ ٹاور ون اور ریمیننگ جو اس کا پیمنٹ پلان ہے دس سال میں بھی آپ پے کر سکتے ہیں اور آپ پانچ سال میں بھی پے کر سکتے ہیں اور تین سال میں پوزیشن لے سکتے ہیں ٹو اور تھری بیٹ کا لگجری اپارٹمنٹ پروجیکٹ ہے ابھی ٹاور ٹو کی چوبیس ہزار پر سکیئر فٹ کے آپ سے بوکنگ جاری ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ